موسیقی موسیقی مناتما ایک اندھا تھا اور بڑا بھگ تھا موسیقی بڑی سادھنا کرتا تھا ایک بار اس کو دست لگے پیچس لگے اس کو لوج موسن ہوگی اور لوج موسن اتنے ہوگے عمر بھی اس کی اچھی ہوگی چیز ساٹھ سنتر کے آسپاس اتنے لوج موسن ہوگے کہ وہ سمجھ گیا نہ کوئی دعائی کام کریں تو اس کو پتا لگیا کہ تیرا جانے کا ٹائم آگیا ہے اب نہیں رہ پائے گا اس درشتی کون سے اس نے سوچا یہاں کیوں لکھی کریا کوئی گاندھا ویٹ کی ٹوٹا کوٹیا ہے تو اس نے سوچا کہ جنگل میں جا کر بہتر کے اس شریر کو تیارگ دوں گا وہیں مر جانگا ایک دو دن میں اوکھا بہت ایسا دست لگی رہے ہیں ختم ہو جاؤں گا اور وہاں اس سو کو کوئی پسو بکسی کھا پی لیں گے اس درشتی کون سے وہ ماتمہ جنگل میں بہت گیرا چلا گا بہت گیرا اور مین رستے سے بھی ہٹ کر جانبوجھ کر ایسی سرپلے طرف نکل گئے نوڑا ٹھیکے لہلا جنگل کے بیچ میں وہاں جا کر بیٹھ گیا وہاں جا کر بیٹھ گیا اب وہ بیٹھا تھا تھوڑی سی دیر ہوئی تھی اتنے میں ایک بالک آیا پانچ سات سال کا مرز کا اس نے کہا تا گھٹا ہویا ہوگا بیٹھے دیں وہ کہنے لگا بابا آپ کو لگتا ہے آپ بیمار ہو اکھا بھائی بیمار ہو بیٹا آپ کہاں سے آگے یہاں تم سے بولے یہاں ہمارا مکان ہے یہاں ہماری آسرم ہے ہمارا گھر ہے یہاں پر اور بابا لے یہ کھیچڑی کھا لے آپ کو دست لگے ہیں میری ماں نے بنا کتی ہے رٹی کھا ہے آپ کھیچڑی کھا لیں بیٹھا اللہ بھوک لگی ہے اب بابا اس سور داس نے وہ کھانا کھا لیا کھیچڑی کھا لیا وہ کھیچڑی کھاتے نہ دست رہے اور پیٹھ بھی بھر گیا تو اس نے سکر منایا پرماتمہ بڑی دیا کریا اپنے اے پرماتمہ آپ یہاں بھی ساتھ ہیں جب کی طلعہ چھوڑا اگر آدمی کو یہاں پر آپ کے بچوں نے میری سیوہ کر دی یہ سوچ کے اگوائی چل بگوان کی آئے رضا ہے اور جی مدیں گے تو اس کا بزن کریں گے بیٹھاؤں گے تو چل اس کے لوگ میں جاؤں گے مارے دونوں آتھم لڈو ہیں تو اتنے میں کچھ دیر میں وہاں اس لیلا پرماتمہ کی یہ بیٹ بکریاں مالے آگے اور ان کی ایک بیٹ بکری کی ترل کی اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور دنگل میں پہنچ گیا وہ بابا جی لوڈ رہا وہاں پر وہ کہنے لگے ماتما تو یہاں کیسے آگیا وہ بہلا بھئی آگیا میں ایسے سے بیمار تھا اور یہاں ایک باگوان آتما کا گھر ہے اس نے ایسی دیاکری کو کھچڑی سی بنا کر دی میں ٹھیک ہو گیا وہ گھڑرییں جو تھے وہ اس کے موں کا نہ دیکھیں ماتما ارسن سونداز کے موں کی طرف کہ کیا کہہ رہے ہو یہاں کون ہے کس کا گھر ہے اور اس کے پاس کیا تھا وہ جو پلیٹ لیا تھا تھالی جس میں کھچڑی لیا تھا جب اس ماتما نے ہوا کھچڑی کھالی وہ آواز لگا رہا تھا بیٹا اپنی یہ تھالی لے جا بیٹا تھالی لے جا ادھر سے وہ گھڑریہ آگے جب وہ رٹ لگا رہا تھا تو وہ گھڑریہ بولے بابا کس کو آواز لگا رہا تو بلہا بھائی یہاں کوئی ایک گھر ہے اور انہوں نے یہ کھچڑی بنا کر بیٹھ جی تھی بیٹا ان کی تھالی یہ تھالی کا ان کو لے جائیں گے اپنی وہ کہنے لگے بابا جی تُو یہاں کیسے آگے ایسے گور جنگل میں یا نہ کوئی گھر ہے یہاں سے پانچ ساتھ کوش دکتا ہے کوئی گام بھی تو گھر کی بات کرے یا کوئی گھر نہیں ہے یہ تھالی کہ کہاں سے آگی تیرے اپاس انہوں بلہ بھائی من نے بے رہا ہے کتا آئے گی جب کہاں کوئی ہے ہی نہیں یا کوئی گھر نہیں تو مون ساتھ گیا اکو ہے بگوان ہے پرماتما آپ یہاں بھی ساتھ اب کیا ہوتا ہے وہ بابا جی اٹھکا چل پڑا اکو ہے چلی بھائی جہاں لے جائے گا وہیں چلتے ہیں اب چلتے چلتے ہیں وہ جا رہا تھا کہ آگے ایک دم گھڑا تھا وہ گھڑا ایسے سٹائل میں تھا جائے وہ شپیڈ اس کی اتنی تھی بابا جی کی کہ وہ لٹھی تھوڑی ٹے کا تھا قدم گھڑے درہ تھا اسی اومنگسی ہو رہی تھی کہ بگوان آج میرا جیون دان کر دیا کہ بگوان اس اومنگ میں چل رہا تھا تو جہاں ہی وہ گھڑے میں گرنے کو ہویا تب ہی ایک وقتی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اروٹا لے لیا بابا آگے اتنا جبردست گھڑا ہے تو گر کے مر جاتا واپس ہو لے یہ رستہ ٹھیک نہیں تو اس سنت نے اس اس کے بچانے والے کا پیر پکڑ لیا نو کا نو نیچے ایک دم پیرہ مگڑ گیا نو بلا پرماتمہ جب تے نکل گئے تھے میرے آتھیں آج نہیں چھوڑوں ترے جب تم وہ پہچان نہیں سکا گو آج نہیں چھوڑوں انہوں نے مت بکاوے نو بلا بابا کیوں میرے گڑ پڑ گیا میں تو اگرہ چالتا آدمی ہوں اور یہ تو سوت بیٹھ گیا تو مر رہا ہو میں بگوان نے بیج دیا یہاں تیرے کو بچانے کے لئے نو بلا نا ایک بار دکھا خاص گیا سور دس دوسری بار رہی اور پھر اس نے چھوٹا لیا وہ پیر ہاتھ نو بلا چھوڑ تم میرے گڑ پڑ گیا جب وہ کہتا ہے کہنے لگا کوئی بات نہیں تو ساری سرشتی کا مالک ہے اور میں بہت عجیب تیرہ میرا کے مقابلہ ہے کہ میں تجھے پکڑ سکوں لیکن سور دس کے دلتے نکل جائے جب دیکھوں کسا بلوان تو نو بلا ہینہ جان کے کمزور نربل جانوں اور پیر چھوٹا گیا ہے اتی بلوان تو ہے سروے سکتی مان تو لیکن سور دس کے دلتے نکل جا جب جانوں کسا بلوان تو کہتے ہیں اسی سے میں اس کے دیو بھی وہ درشتی بھی کھل گئی اور بھگوان نے سامنے درشن دیئے جس بھی روپ میں وہ پوجہ کر رہا تھا اب دیکھو پنیاتمہ پرماتمہ پورن برمکبیر پرمشور اس بھگتی کال تک اس جیب کو لینے کے لیے بھگتی کی آستھا بنائے رکھنے کے لیے سوچل شدر کرتا ہے بھائی جو گروہ بچن پی ڈٹ گے رکٹ گے فند چورا سیکھے کٹ گے فند چورا سیکھے رکٹ گے فند چورا سیکھے موسیقی 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 موسیقی